گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم ناظرین جب بھی دنیا میں مسلمان ممالک اور ان کے اتحاد کی بات آتی ہے تو ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایران کا ذکر نہ ہوا ہو ایران ایک بڑا اسلامی ملک ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور اصولی فیصلوں پر وہ دنیا کی سپر پاور کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت دنیا بھر میں افغانستان میں طالبان حکومت ذرے بحث ہے تو ایسی صورت میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایران طالبان کا حامی ہے یا مخالف چند ہفتوں قبل جب طالبان نے ملک میں مضاحمت کے آخری کے لیے پنج شیر پر فیصلہ کن کاروائی کا آغاز کیا افغانستان کے ایک ہمسایہ ملک کی جانب سے ایک غیر متوقع بیان سامنے آیا طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سے افغانستان کے حلقوں میں موجودہ پاکستان مخالف جذبات کھل کر سامنے آنے لگے اور پنج شیر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا انڈین میڈیا جو کبھی بھی پاکستان دشمنی میں پیچھے نہیں رہا اس کی ایک خبر میں ارزام لگایا گیا کہ پاکستانی ڈرون پنج شیر میں مضاحمت کاروں پر حملے کر رہے ہیں یہ خبر دنیا بھر کے چیلنز نے چلائی تہم پاکستانی فوج نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستانی افواج کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والی ڈرون ٹیکنولوجی ہے اسی خبر کو بنیاد بناتے ہوئے ایرانی اخبار دہران ٹائمز نے بھی دعویٰ کیا کہ پنج شیر میں پاکستانی فوجی اسلحہ طالبان کی حمایت میں استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے افغانستان کے صوبے پنج شیر میں طالبان مخالف مضاحمتی اتحاد پر مبینہ فضائی حملوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان حملوں کی اور ان میں غیر ملکی مداخلت کی شدید مضمت کرتے ہیں پاکستان کا نام یہ بغیر سید خطیب زادہ نے کہا افغانستان کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ براہ راست اور بلاواستہ نویت کی کوئی مداخلت ان جاریت کرنے والوں کی شکست پر ختم ہوتی ہے اور افغان عوام اپنی آزادی کے خواہ ہیں اور یہاں کی جانے والی کوئی بھی مداخلت یقینی طور پر ناکام ہوگی اس کے چند روز بعد اعلان ہوا کہ ایرانی وزیر خارجہ اگلے ماہ انڈیا کا دورہ کریں گے تو ناظرین انڈیا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو افغانستان میں طالبان کے قبضے سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور وہ طالبان کی کھلم کھلا مخالفت کرتے نظر آتے ہیں دوسری جانے پاکستان کی آئی ایس آئی کے سربرا کے دورہ کابل سے اس سوچ کو بھی تقویت ملی ہے کہ پاکستانی پوجھ کا طالبان پر اثر رسوق برقرار ہے لیکن آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تہران کا نئی دلی کی جانب جھکاو بڑھتا جا رہا ہے اور دونوں افغانستان کے معاملے پر ایک ہی زبان بولنے لگے ہیں یہاں ہم بات کریں گے کہ ستمبر کی پانچ تاریخ کو جب ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا نام دیا بغیر اس پر افغانستان میں مداخلت کا الزام لگایا تب پاکستانی وزیر آزم ران خان نے مشرق وسطہ کے تین اہم تری ممالک سعودی عرب متحدہ عمرات اور قطر کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے قائم کیے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت اور کھتے کی صورتحال پر گفتگو کی تاجب کی بات یہ تھی کہ افغانستان کا ہمسایہ ملک ایران اس فیرست میں شامل نہیں تھا ایسے نازک وقت میں جب پاکستان دیگر ساتھی مسلم ممالک سے افغانستان میں مشترکہ حکومت اور معاشی مدد کے حوالے سے بات چیت کر آئے اور پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اگست کے آخر میں ایران کا بھی دورہ کیا اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ اپنے ایرانی ہم منصب سے فون پر بات کی اس کے باوجود ایران ایسے وقت میں انڈین میڈیا پر چلنے والی غیر مصدقہ خبروں کا بازابطہ سرکاری طور پر حوالہ دیتے ہوئے پاکستان مخالب بیانہ